اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خاطر نظرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچیں بہت سے لڑکیاں پوچھتی ہیں کہ سر اتنا ظلم اور اتنی بیزتی سہتے سہتے اب کئی برس بیٹھ گئے ہیں لیکن جو سوال اس سے زیادہ بڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلسل وضائف کر رہی ہیں تو ہمارے وظیفوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا میرے بچے دو باتیں ہیں جو کھل کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں پہلے یہ بتائیے جب بھوگ لگی ہو تو کیا وظیفے سے پیٹ بھرے گا آپ کا میاں آئے اور آتے ہی کہہے کہ مجھے بھوگ لگی ہے اور اب لیٹے لیٹے کوک میں ابھی وظیفہ پڑھتی ہوں تمہارا کچھ ہو جائے گا جو کم فیزیکل کرنے کے ہیں وظیفہ زندگی میں spiritually uplifting کیلئے ہیں آپ کی آخرت میں آپ کو سواب دلائے گا آپ کسی دشمن کیلئے پھونکے پر پر کے جب اس پر مارتے ہو تو کیا وہ رک جائے گا گاڑی رک گئی ہے گاڑی میں پٹرول چاہیے یہ فیزیکل چیزیں ہیں وہاں وظیفہ پڑھیں گے تو پٹرول کی بینہ گاڑی کیسے چلے گی آپ لاکھ وظیفہ پڑھ لیجئے جو کرنے والی چیزیں ہیں جو چلنے والی چیزیں ہیں اللہ نے انسانوں کی مثالیں دی ہیں امتوں کی مثالیں دی ہیں وظیفوں کی مثالیں نہیں دی ہم تو چکے اللہ کی کتاب کو اور پاک کلام کو بھی نہیں پڑھتے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لوگ آتے تھے کہ میجھے پریشانی ہے غربت کی یا لڑائی کی یا یہ مسئلہ یا یہ مسئلہ تو کہیں کوئی لگا کہ آپ نے ان کو بٹھا کے کہاو کہ تم جا کے محنت نہ کرو مشکت نہ کرو اور یہ وظیفہ پڑھو تو تمہارا رز کھل جائے گا جو میری انڈسٹیننگ ہے زندگی کے بارے میں جو کرنے کے کام ہے فیزیکلی آپ بٹن دباؤ گے تو بجلی آن ہوگی وظیفے سے بجلی آن نہیں ہوگی جیتنی خواتین جادو ٹونوں سے ڈرتی ہیں کہ فلان نے کرا دیا فلان کرا دی ہے وہ ان کی خواری ہے جو کرواری ہوتی ہیں پیسہ بھی جاتا ہے ایمان بھی جاتا ہے اور اللہ کے سامنے جا کے جو شرمندگی اور رسوائی ہوگی ان کو ہوگی ہوگی اچھا آپ اس کے مقابلے پہ وہ نہیں کر سکتے اس کے مقابلے پہ آپ فیزیکلی کرنے کی چیزیں ہیں اب اپنے عمال کو بہتر کرنے ہوگے اور وہاں اگر ممکن ہے آپ کو کلام پاک پڑھنے کا مزہ آتا ہو تو اپنے رب سے آپ دعا کریں گے کہ مجھے ان کاموں سے بچا ان گلتیوں سے ان کتاہیوں سے وہ ان کے وظیفے یا جادو آپ کی جان نہیں لیتے تنگ کرتے ہیں پر وہ الگ چیز ہے یہ جو وظیفے آپ جس کی ذکر کر رہے ہو ہم تو کھل کے اپنی ساسوں کو نندوں کو اور ان لوگوں کو بدعویں بھی نہیں دے سکتے ظاہرہ وہ ان پر بدعویں لگے گی وہ مریں گی تو آپ کے میاں کو دکھ ہوگا تو آپ کو ساسا یہ اجیب ایک کامپلیکیشن ہے یہ اتنی کلیریٹی صورتحال نہیں ہے لیکن جب بہت سارے اب ان میں آخری جملہ یہ ہے کہ بارہ سال ہوگے مجھے وظیفے کرتے میں تھگ گئی ہوں کیا کروں تو میرے بچے تھوڑی سی ہمت کرو جو مسئلے ہیں اس کو اس طرح حل کرو جیسے کھانا پکاتے ہوئے نمک کم ہو جائے تو نمک بڑھاتے مرج کم ہو جائے تو پھر بھی نمک بڑھاتے آجشہ جی سر آپ کے ویڈیو دیکھیں یہ لال خان میں بھی بھی دو مہینے سے زیادہ ناراض ہوں تو ان کو میرا میسج دے دیں کہ وہ راضی ہو جائے اگر چار مہینے ہو گئے تو پھر ہاں نہیں چار مہینے ہو گئے تو اطلاق نہیں ہوگی اطلاق تب ہی ہوتی ہے جب دی جائے یہ مہینوں کے کم بیش ہونے سے ڈیوورس نہیں ہوتی جہاں تک میری انڈریسٹیننگ ہے یہ بیٹا رشتے ایسا تماشا تھوڑی ہوتا ہے جو فوجی جاتے ہیں لمبی اس پہ جوگوں پہ بیرون ملک جاتے ہیں کئی کس سال نہیں آتے تو کیا پھر وہ ان کا رشتہ بیچ میں جس چیز کو اللہ نے اور رسول نے انونس نہ کیا ہو اپنی طرف سے اس میں ایڈ نہیں کرنا چاہئے یہ کل پر سو عجیب لطیفہ ہوا مسجد میں مولی صاحب خطاب فرما رہے تھے کہ جو روزیں ہیں یہ اللہ رسول کی فرمبرداری کرنی چاہئے پھر کہنے لے گئے روزہ کھولنے میں جلدی کرنی چاہئے حدیث ہیں پھر ساتھ بولے نہیں احتیاط کرنی چاہئے تین چیئرمنٹ لیٹ کرنا چاہئے تو آپ حضور اللہ رسول کی گستاخی سکھا رہے ہو رات میں نے حدیث پڑھی اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کھانا کھارے ہو سہری کا ازان ہو جائے تو کھانا مکمل کرو یہ دین فطرت ہے مولی صاحب تس بات پر ڈرا رہے تھے کہ جس لمحے ازان کی کان میں آواز آئے وہ لکمہ چھوڑ دو اندر چلا گیا تو ٹوٹ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اب اپنی مرضی اللہ رسول پر کیوں چلانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو پسند ہے تو دنیا کی چیزوں میں کیجئے جیکن جہاں اللہ رسول کا معاملہ آتا ہے وہاں پیش دستی نہیں کرنی چاہیے یہ اللہ پہ یا رسول پہ رکھ کر کوئی اپنی رائے دے دی جائے ان کے نام سے تو اس سے بڑی غستاخی توہین اور کوئی نہیں اور اس کی صلاح ہے آدیث میں بلکو کلیریٹی کے ساتھ اچھا جی یہ جو طوبہ نے کہا ہے کہ سر پہ لڑکا اور لڑکی باہر اس لیے دوستی کرتے ہیں یہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ان کو گھر میں پیار اور افیکشن نہیں ملا ہوتا اس کی کمی رہ جاتی ان کی زندگی میں تو اس وجہ سے وہ پیار اور محبت کرتے ہیں تو آپ پیار اور محبت سے کیوں روکتے ہیں میرے بچے مجھے یہ بتاؤ آپ کی زندگی میں جس چیز کی کمی رہ جائے اب مارکٹ میں نکلو اور سامنے آپ کے پاس بڑی گاڑی نہیں سامنے بڑی گاڑی نظر آئے تو کیا اس سے چھین لوگے آپ کسی بڑے جاتے ہو برینڈ پہ آپ کو کچھ سوٹ بہت بھی امدہ لگتے ہیں آپ کی زندگی میں کمی ہے تو کیا وہاں سے آپ جبرن اٹھا لوگے کوئی عورتیں وہاں سے پندرہ بیس تھے لے لے کے نکل رہی ہیں اور خوشی خوشی وہ پیسے لے کے آئی تھی انہوں نے خرچ کیے اور آپ کے پاس اتنے تھیلے نہیں ہیں یعنی وہ جو شاپر لے کے برینڈ سے لے کے نکلتے ہیں سوٹوں میں تو کیا کریں گے ان سے لڑائی کریں گے کہ میری زندگی میں کمی ہے اور تیری زندگی میں یہ اضافی ہے تو نکالو مجھے ایسا ہی پیار کا معاملہ ہے پیار اور محبت یہ بنیادی طور پہ اندر سے توجہ کی جو طلب گاری ہے وہ سادہ ہوتی ہے بانو اپا تو بہت سخت بات کہتی ہوتی تھی وہ کہتی تھی کہ دنیا میں جو توجہ کی طلب ہے وہ صرف طوائف میں زیادہ ہوتی ہے تو جس جس میں لوگوں کی توجہ زیادہ لینے کی ability یا وہ چاہت کہ ہر کوئی ان کو توجہ دے تو بنیادی طور پر یہ وہ جو طوائف والی توجہ طلبی ہے یہ وہ والی ہے it's not required it's not idealized آپ سوچئے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محفل میں نمائیہ ہو کے بیٹھنے سے بھی منع فرمایا یہ بھی منع فرمایا کہ تم یہ توکو کرو کہ تم جاؤ اور لوگ کھڑے ہو کے تمہارا استقبال کریں یعنی تو جو تلبی سے منع فرمایا تو جو تلبی اگر ایک حد سے بڑھ جا تو میرے بچے مرض بن جاتا ہے یہ جو protocol والے ہیں جب protocol نہیں مل رہا ہوتا وزیر نہیں ہوتے سفیر نہیں ہوتے اور یہ MPMN نہیں ہوتے تو کیا مر جاتے ہیں تب بھی تو زندہ رہتے ہیں جس محبت کی آپ بات کر رہے ہو یہ بنیادی طور پر affection ہوتی ہے اگر یہ respect تک رہے اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ help کرنے تک رہے تو ٹھیک ہے آپ کو class fellows کے ساتھ اپنی colleagues کے ساتھ پر آپ کو یہ تو mandate گھر والوں نے نہیں دیا کیا کہا انہوں نے کہ بیٹا ہمارے ہاتھ کھڑیں ہم بے زبان ہیں معذور ہیں اور ہم تمہاری شادی نہیں کر سکتے جاؤ جا کے لڑکا ڈھونڈو پرہائی تو ایسے fraud ہے جس کام کے لیے گئے ہو وہ کیجئے جس جوب کے لیے گئے ہو وہ کیجئے پرہائی کے دورانہ محبت کروگے پھر چھپاتے کیوں ہو غلط ہوتا تو چھپاتے ہیں کسی teacher سے کرتے ہو وہ بھی شرمندہ ابھی شرمندہ وقت انظار کرتے ہو اس بیچ میں ہمیشہ آپ کا نقصان ہوا جاتا ہے اور آپ کا نقصان محبت کا نقصان نہیں ہوتا آپ کا محبت کے بارے میں جو ایک concept ہے وہ ٹوٹتا ہے اور اس ٹوٹنے میں آپ کے جسم کی آپ کے روح کی آپ کی عزت کی آپ کی اسمت کی ایک ایک چیز کی کرچیاں جگہ جگہ پڑی ہوتی ہیں نہ آپ کسی کو دکھا سکتے ہو نہ بتا سکتے ہو نہ جوڑ سکتے ہو اور باقی عمر پھر آپ depression میں گزارتے ہو علاج کرانے کے لیے پھر مارے مارے پھرتے ہو شادی کے نام سے ڈرتے ہو even بعض دفعہ تو مرد ذات سے ڈرنے لگ جاتے ہو ہماری کلیگ تھیں اس وقت وہ پنڈی میں ہیں ان کو محبتیں کرنے کا بہت شوق تھا یعنی میرے علم میں پانچ اس کی ہیں اور پانچوں دفعہ وہ نہ صرف flop ہوئی collapse ہوئی بعد میں کچھ سال ڈیڑھ سال اس کو علاج کرانے پڑا mentally اور physically اور اب اس نے پچھلے دنوں بتایا کہ کاش مجھے پتا ہوتا کہ شادی اتنا شاندار respectful institution ہے کہ میرا میاں مجھے ہاتھ کے مجھے ہوتھیلی کا ہوتا ہے نا چھالا اس طرح رکھتا ہے تو میں کبھی جگہ جگہ موں مارتی نہ پھرتی محبت کی تلاش میں اور میں نے اس محبت کی تلاش میں اپنا سب کچھ لٹا دیا کھو دیا یعنی وہ اتنی سویر تھیں یعنی بیمار کہ میں اب اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا یعنی that was so sensitive touchy یعنی اس بیماری کام ڈاکٹر کے پاس بھی علاج نہیں ہوتا پر یہ یہ قیمت ہے جو آپ کہتے ہیں نا جی گھر میں پیار کی کمی تھی افیکشن کی کمی تھی نہیں ہونی چاہیے اس کو دور کر دیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر جگہ جگہ مو مارا جائے اس محبت کی تلاش میں اور اپنا سب کچھ گوا دیا جائے اخترباز کو دیجئے اجازت اسلام موسیقی